تو پہلی ضرورت ہے کہ ان کی بنیاد ایسے پڑے کہ وہ کم سے کم تین زبان یا چار زبان کے ماہر ہوں اور خصوصی طور پہ انگلیش پرشین ایربک اور آپ کی ریجنل لینگویج گردو یا ہنڈی اس سے کم سے کم کو بولنا جو واقعی نے کہی کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں پا رہے ہیں اگر اربی پڑھ رہے ہیں یہ واحد ہندوستان کے اندر یا اس خطے کے اندر ہے کہ ہم زبان پڑھتا ہوتا ہے لیکن اس کے معنی نہیں سمجھتے یہ بڑی وجہ ہے ہمارے پیچھے ہونے کی میں چاہوں گا کہ یہ ادارہ اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دے اور دوسری چیز کیونکہ میں مولانا ازاد ایجوبیشن فارمڈیشن میں تین سال رہا تو مائنولٹی انسٹیوشن کے تقریباً تقریباً ہزاروں اداروں میں میں نے دورہ کیا افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا ہمارے لوگوں نے محنت کر کے ہزاروں ادارے کائیں بیلڈنگ پانچ کروڑ لپے بیلڈنگ دس کروڑ لپے زمین چھے اکر دس اکر پانچ اکر دن اکر کسی چیز کی زمین ہے سب کچھ ہے وہاں جسم ان کا تیار ہے جو اس کی روح ہے روح غائب ہے یعنی علم کے نام پہ واضح ہے جب وہ ٹیچر کا انتظار بڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ کٹا ہوتی سب سے زیادہ ڈیٹیکشن جو ہے وہ فیکلٹی کے دن میں تو ہوتا ہے ہم سوچتے ہمیں پانچ ہزار والا کوئی مل جائے ہمیں آٹھ ہزار والا کوئی مل جائے ہمیں دس ہزار والا کوئی مل جائے ہمیں پندرہ ہزار والا کوئی مل جائے ہم کم سے کم پیسے لیں کس طریقے سے پڑھا لیں یہ جو منٹالیٹی یہ جو سوچ یہ جو فکر ہے اس نے ان اداروں کو زبال پہ لاتیا اور ان اداروں کو پوچھنے والا نہیں جن لوگوں نے ایک تمنا کے ساتھ ایک جذبے کے ساتھ ایسے اداروں کے دنیا زرچی تھی آج پس سال بیس سال پچیس سال کے بعد اس کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کیونکہ ان کی خواہشات گیا تھی اور وہ کہاں پہنچ گئے میرے دوستوں میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جس مقصد کے لیے اس ادارے کے اپنے خون و پسینے سے اور اپنی روزی اور روٹی میں سے کٹ کے اس ادارے کے بنیاد رکھی ہے یہ کامیاد ہو یہ کامران ہو اور یہ اپنی منزلوں کو تائے کرے گا یہ تائے جب کرے گا جب اس کا دستور اور اس کا قریدے گار وقت کے تقاضے کے مطابق ہوگا اور میں نے ایک سیجیشن لیا ہے کیونکہ مکلیر میں کانفنس کی تھی مسلم باپنچائے تو اس وقت میں نے دیکھا تک یہاں کی بیوٹی ایرین پیت تحار اور یہاں کے لوگوں میں محبت کو بھی خائم رکھتا ہے اور سب سے بڑی بات یہاں کا مسلمانوں نے کس طریقے سے گنگا جونی تحرین کو برقرار رکھتا ہے اس کے لیے مسلمانوں کو اس شہر کے ساتھ زیادہ سلام کرنا ہوگا کہ ان میں اس محبت کو بھی خائم رکھتا ہے میں نے محسوس کیا تھا کہ یہاں لوگوں میں یہ چہتی اس قدر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور دیگر ساماجی معاملات میں آگے لانے کے لیے سب کچھ کر گئے اپنے کے لیے تیار تو میرا ایک سگیشن ہے کہ وہ تمام لوگ جو خوابشتہ ہیں وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے داخل میں بچوں میں شکر ہو میداری ہو وہ ترقی کریں ان کی دنیا افراد مجھول ہے تو کسی کو کم اور زیادہ کی قنیات یہ اپر نہ تو لیے کہ ان کا بچہ کم پیسے کا ہے اس لیے نہیں تڑپائے گا زیادہ پیسے رکھتا ہے تو اس سے ایسے لیے جائے گا ایک یونیفارم یونیفارم ایک فیز ہو کہ ہوں تین ہزار لیں گے پانچ ہزار لیں گے چار ہزار لیں گے جو بھی آپ تائے پڑھتے ہیں مجھنے کی اس کی تکمیل اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ وہ بچے ہیں اس کا بھکتان وہاں کے معاشرے کے لوگ کریں انسٹیوشن کے اوپر نہ آئے یاد رکھئے اگر آپ انسٹیوشن پہ اس کا بار دے دیا تو انسٹیوشن بھنا دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اپنے گھروں میں ایک گھلک رکھے اور پانچ روپیہ تس روپیہ پانچ روپیہ وہ جو گھٹکا جس سے آپ کی سوسائیتی تباہ ہو رہی ہے اس کو پھیک دیئے اور اس کا پیسہ گھلک میں ڈال دیجئے میں تابے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اپنے گھٹکے کا پیسہ گھلک میں بھنا دیا تو یہ قوم پڑ جائے گی یہ قوم ترقی کر جائے گی اور اس مقام پہ پہنچے گی جس پہ آپ کی سوسائیتی جو آپ کا خواب ہے جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزاریں اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا صرف ایک لئے کہا ہے انہیں علم سے عرافتہ کریں گے ان میں علم دے دیجئے علم دینے کے لئے آپ کو قربانی دینی ہوگی اپنی تلی عادتوں کی آپ کو قربانی دینے ہوگی اپنے ویسٹ جو آپ کارے چکا کے اوپر پیسے زمان کر رہے ہیں اس پیسے کو ضرورت ہے اس ادارے کے لئے لائیے اور اس میں اپنے علاقے کے تمام بچے کو پڑھنے کے لئے بلکر سے بہتر سہولیتیں اعلیٰ سے اعلیٰ فیسلیٹیز کرا کریں گے انہیں ایسی میں پڑھائیے ان کے لئے آپ سمارٹ کلاسلز بنائیں ہیں ان کے لئے وہ جو دنیا کی دوسری تحریبیں پیتری ٹولز لا رہی ہیں لوجسٹکس لا رہی ہیں الگ الگ بچوں سلا کہ اپنے بچوں کو عالی بنا رہی ہیں جو بچہ ہمارا دسنی کلاس میں اور آٹھنی کلاس میں سکتا ہے فارن کے بچے تیسری کلاس اور چوتھی کلاس میں ہیں تو جب آپ انٹرنیشنل لیویل کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا بچہ پیچھے ہو جاتا ہے اس کے ٹریننگ بڑی مضبوط ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پائنل اقوامی سطح کے اوپر دوڑے اور چلے اور اپنی مدل حق کریں تو اس کے چلنے اور اس کے دوڑنے کے لئے جسمانی طور پہ نہیں ذہنی طور کو اسے تیار کرنے کی ضرورت ہے جسمانی طور پہ تیار ہوئی جائے گا اگر ذہنی طور پہ آپ نے تیار نہ کیا بس کے مطابق تو آپ ذمہ دار ہیں اس کی پوچھ آپ کی یہاں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے کہ تمہیں مرض معلوم تھا تمہیں مرض معلوم تھا تم اس مرض کو دور کر سکتے تھے اپنی خواہشات کا تھوڑا قابو پاتے تمہارا سماج کھل جاتا انہیں اپنی خواہشات کو کیوں نہیں قابو پایا یہ بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو دینا ہوگا میرے دوستوں میں صرف آج اس مطبع رکھ دیم اور اس دن کو اگنیر کی تاریخ میں اتحاسک سمجھ رہا ہوں اور یہ اتحاسک ہوگا جب جب آپ کا عظم مضبوط ہوگا ہر شخص اس ارادے کے ساتھ اٹھے گا کہ ہمیں اپنے علاقوں کے بچے کو ہر حال میں علم دینا ہو وہ دشمن کا بچہ ہو وہ دوست کا بچہ ہو دشمن کا بچہ بھی دوست تب ہو جائے گا جب اس پہ علم ہو جائے گا وہ دشمن اس لیے ہے اس کے گھر میں لاعلمی ہو گئی میرے دوستوں یہ وہ چیز ہے جو مٹی کو سونا کر لیتی ہے یہ وہ چیز ہے جو کھوئی بھی وراست کو واپس لے آتی ہے یہ وہ چیز ہے جو دنیا کی تمام تحضیموں کو جھگنے کو موجود مجبور کرتی ہے صرف ارادہ کرنے کی ضرورت ہے اور مسلمان اگر کوئی یہ کہتا ہے جو ہم سرکار سے خبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ارادہ کر لیا اس نے اہد کر لیا اور اب صرف اسے انپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے میں انہی الفاظوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ آپ سب حضرات اپنی صبح و شام یاد رکھئے ایک ڈیفنیشن سمجھ لیئے کہ مسلمان کہتے اسے ہیں جو دوسرے کے درد کو پال لے جو اپنی قوم کے درد کو پال لے اور اس درد کے ساتھ جیئے اور درد کے ساتھ مرے جو اپنے لیے جیئے وہ مسلمان نہیں یاد رکھئے گا ہمارے اصلاف کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کوئی جس کو آپ اللہ کے محبوب بندے گئتے ہیں جن پر انعام ہے کسی نے اپنے لیے زندگی نہیں گداری آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کا انعام ہو تو خدا کی قسم صرف ایک ہی چیز کرنی ہے کہ ہم اپنے قوم کے لیے جیئیں گے اپنے قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے ہم خود کو بہتین بزنسکار بنائیں گے ہم جو حاصل کریں گے اس حاصل کو اپنی قوم کو دیں گے اس جذبے کے ساتھ اس قوم بڑھے گی تو یقین مانئے کوئی طاقت کیسی بھی طاقت ہو آپ کو بڑھنے سے نہیں روح سکتی یہ ارادہ یہ پختلی اس منزل پہ پہنچنے کے لیے راستے کسی اور کو نہیں آپ کو تیار کرنا ہے اگر ان راستوں پہ کامیابی نہیں ملتی تو آپ یہاں بھی جواب دیں اور اب وہاں بھی جواب دیں با فردوانا الحمدللہ چشتی ایڈوکیشن ویل فیر ٹرسٹ تمام عذرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ ٹرسٹ